عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام لیکچرز کا با خوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے اور نوٹس بنا رہے ہوں گے آج ہم ذر کی رسد اور اس کے کچھ ذرائع کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم ذر کی رسد کی تعریف دیکھیں گے منی سپلائے ذر کی رسد سے مراد کرنسی کی وہ مقدار ہے جو کہ لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے کسی بھی ملک میں ذر کے رسد کے اجزاء میں ملک میں موجود کرنسی نوٹ دھاتیس کے اور بینکوں میں موجود تلبی امانتیں میادی امانتیں اس کے ساتھ سرکاری کفالتیں بانڈز اور تمسکات وغیرہ شامل ہوتے ہیں عزیز طلبہ ذر کی رسد اور عام اشیاء کی رسد میں فرق ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کیونکہ عام اشیاء کی رسد کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ملک میں کتنی اشیاء پیدا کی گئی ہیں کس مقدار میں پیدا کی گئی ہیں یا تیار کی گئی ہیں اور اگر وہ ایک بار استعمال میں آ جائیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے وہ دوبارہ کسی کے استعمال میں نہیں رہتی ہے اس کے برعکس ذر ایک دفعہ جاری ہوتا ہے اور اس کی معرفت ہم اشیاء اور خدمات خریدتے ہیں اور ذر جو ہے وہی ذر جو ایک دفعہ جاری ہوتا ہے وہ بار بار مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے گردش کرتا ہے لہٰذا یہ ختم نہیں ہوتا البتہ ذر کی قدر میں کبھی اضافہ اور کبھی کمی ہوتی ہے لہٰذا ذر کی رسد سے مراد وہ مقدار ہے جو کسی نکتی صورت میں لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے اور لوگ اسے اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے استعمال میں لے کر آتے ہیں عزیز طلوہ اس کے بعد ذر کی رسد کے کچھ اجزاء ہیں اناثر ہیں کہ ذر جو ہے وہ کس کس صورت میں ہمارے پاس ہوتی ہے یاد رکھیں عزیز طلوہ ذر جو ہے اس کے اجزاء جو ہے وہ تین ہیں نمبر ایک کو ہم ایم ون سے ڈینوڈ کرتے ہیں نمبر دو کو ہم ایم ٹو سے ڈینوڈ کرتے ہیں اور نمبر تین ہے ایم ٹری اس کو ہم ایم ٹری سے ظاہر کرتے ہیں اب یہ کیا ہے ایم ون ایم ٹو اور ایم ٹری ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایم ون ایم ون جو ہے یہ ہمارے پاس بینکوں میں جو تلبی امانتے لوگوں کی موجود ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی زر کرنسی نوٹس گردش میں ہوتے ہیں اگر ان دونوں کو ہم جمع کر دیں تو یہ بن جاتا ہے ایم ون اب عزیز طلبہ ایم ٹو کیا ہے اگر تمام وہ زر کرنسی جو کہ گردش میں ہو جمع وہ تمام تلبی امانتیں دیمانڈ ڈیپوزٹس جو بینکوں کے پاس ہوں اور اس میں ایک چیز اور شامل ہو جائے گی کہ اگر اس میں ہم میادی امانتیں تائم ڈیپوزٹس کو جمع کر لیں تو یہ ہمارے پاس ایم ٹو بن جائے گا اس کے بعد عزیز طلبہ ایم ٹری ایم ٹری میں وہ تمام چیزیں جو ایم ون اور ایم ٹو میں ہم نے دیکھی ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ تمام کے تمام کرنسی جو کسی ملک میں گردش کرتی ہے اس کو ہم سی سے ظاہر کرتے ہیں تمام کا تمام طلبی امانتیں جو بینکوں کے پاس محفوظ ہوتی ہیں جس کو ہم ڈی ڈی سے ظاہر کرتے ہیں تمام کے تمام میادی امانتیں جو بینکوں کے پاس موجود ہوتی ہیں جس کو ہم ٹی ڈی ٹی ڈی سٹینڈ فور ٹائم ڈیپوزٹس اور ایم ٹری میں جو ایک چیز اور شامل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ سرکاری کفالتیں بانڈز اور تمسکات وغیرہ جو ہیں حکومتی تمسکات یہ سائی چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہوتی ہیں اور اس کو ہم جی ایس سے ظاہر کرتے ہیں یعنی گورمنٹ سیکیورٹیز تو یہ ایم ون ایم ٹو اور ایم ٹری ذر کے عجرہ ہیں اس کے واضح طلبہ ہمارے پاس ذر کی رسط کے ذرائع ہیں جس میں نمبر ایک ہمارے پاس ہے انفرادی بچتے نمبر دو ہمارے پاس ہے کاروباری بچتے نمبر تین ہے سرکاری بچتے نمبر چار ہے بینک ریڈٹ نمبر پانچ ہے انشورنس کمپنیاں نمبر چھے پہ ہے سٹاک مارکٹ نمبر سات پہ ہے حسس نمبر آٹ پہ ہے ڈی بینچرز نمبر نو پر ہے سرکاری کفالتیں اور نمبر دس پر ہمارے پاس ہے بانڈز یا بچت کے سٹیفکیٹس چند ایک کے بارے میں ہمیں دیکھتے ہیں آج سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انفرادی بچتے کیا ہیں عزیز طلبہ جانتے ہیں کہ زر جو ہے اس کا داروں مدار کسی بھی ملک کے افراد کی انفرادی بچتوں پر ہوتا ہے انفرادی بچتے کیا ہوتی ہیں کہ ہر وہ شخص جو کہ آمدلی کماتا ہے اور اپنی ضروریات پر پیسہ خرچ کرنے کے بعد اپنے پاس پیسہ بچاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفرادی بچتے ہیں جب یہی بچتے ہیں ہم اپنی بینکوں میں جمع کرواتے ہیں جو کہ دوبارہ کسی نہ کسی شخص کو کرزے کی صورت میں مل جاتی ہیں اس طرح سے ذر لوگوں کی کاروباری ضروریات کو پورا کرتا ہے لہٰذا اگر لوگوں کی عام دنیا جس قدر زیادہ ہوں گی انفرادی بچتے بھی اس قدر ہی زیادہ ہوں گی اور لوگوں کی عام دنیا جس قدر کم ہوں گی انفرادی بچتے بھی اسی قدر کم ہوں گی انفرادی بچتوں کا انحصار دو باتوں پر ہوتا ہے کہ ایک بچت کرنے کا ارادہ will to save اور بچت کرنے کی قوت power to save بچت کرنے کی لیے بچائے رکھے ہوتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت اس رقم کو وہ استعمال میں لا سکیں مثال کے طور پر اگر کسی بھی مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کو ایک سال میں بیس لاکھ روپے کا منافع ہوتا ہے اور اس میں سے وہ سولہ لاکھ روپے اپنے ستاروں میں تقسیم کر دے باقی چار لاکھ روپے تقسیم نہیں کرتے بلکہ وہ اس پیسے کو اسی برے وقت کے لیے کہ کوئی ایسا برہ وقت اگر کمپنی کو درپیش ہو یا کوئی ایسی ضروریات جس سے کاروبار کو وسیع کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بچاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کاروباری بچتے ہیں اس کے بعد جس طلبہ ہمارے پاس نمبر تین پہ ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی ملک کی بھی حکومت ہر سال بجڈ بناتی ہے جس کا دورانیاں ایک سال ہوتا ہے اور بجڈ میں آنے والے سال کے دوران آمدنی اور اخراجات کا اندازہ لگایا جاتا ہے یعنی آنے والے سال میں مختلف مددات پر کس قدر آمدنی حاصل ہوگی اور اسی طرح سال بھر میں مختلف مددات پر کتنا خرچ آئے گا اگر کسی بھی حکومت کے سال کے دوران آمدنیاں زیادہ ہوں اور اخراجات کم ہوں تو ایسے بجڈ کو ہم فازل بجڈ یا سربلس بجڈ کا نام دیتے ہیں یہی فازل رقم زائد آمدنی کے طور پر حکومت کو حاصل ہوتی ہے جسے ہم سرکاری بجڈ کا نام دیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ لکچر سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی مشکل دشواری ہو تو آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں